جی ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں جینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائنی انسائل کی یوٹیوب چیلن آج میں آپ کے سامنے پاکستان میں جبسم کے زخائر کے حوالے سے بات کروں گا کہ پاکستان میں جبسم کے زخائر کہاں کہاں پہ ہیں اس کے یوزیز کیا ہے اور پاکستان جبسم کیا ایکسپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور اگر ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو اس کی فگرز کیا ہے اور کہاں ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو انڈ تک دیکھئے گا اور جو دوست نئے ہیں اور جنہیں نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا میں ان سے ریکیسٹ بھی کروں گا کہ وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تائے کہ انہیں ریکلر ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آتا رہے ناظرین پاکستان میں الحمدللہ تقریبا سکس بلین ٹن جبسم کے زفز ہیں چھے عرب ٹن کے قریب پاکستان میں جبسم کے زخائر ہیں جس میں سب سے بڑا پوشن آپ کے کوہارڈ وین یعنی کوہارڈ کریک اس علاقے میں واقع ہے اس کے بعد میاں والی خشاب چکوال اور ڈی جی خان کے علاقے میں جبسم ہے یہ مین لیجنز ہیں جہاں پہ جبسم پائے جاتا ہے لیکن ان تمام یعنی کہ سکس بلین ٹن توٹل ریزرٹس ہیں اس کا تقریب نائنٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا کوہارڈ کرک اور ہنگو کے علاقے میں پائے جاتا ہے باقی سکس پرسنٹ جبسم میاں والی چکوال خشاب اور ڈیرہ غازی خان میں پائے جاتا ہے بیسیکلی سالٹ ریز جہاں پر بھی آئے کی اس کے ساتھ جبسم ہوگا یہ قدری طور پر اللہ تعالی نے سالٹ کے ساتھ جبسم کو ایز ای شیل کی طور پر بنایا ہے اور یہ اس کے ریزرورز ہیں اب جبسم کے استعمال کیا ہیں جبسم کا سب سے بڑا استعمال تو سیمٹ انڈسٹری میں ہے سیمٹ انڈسٹری میں جبسم کا سب سے بڑا یوز ہے اس کے بعد پلاسٹ آف پیرس اس سے بنتا ہے جبسم بورڈ اس سے بنتا ہے فائٹی لائزرز اس سے بنتی ہیں اور پھر اس کا پورڈر جو ہے وہ پیپر انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتا ہے ایز ای فیلر کے طور پر یہ اس کے مین استعمال ہے جبسم کے یعنی کہ میجر اس کا یوز جو ہے وہ کنسٹرکشن اور ایگری کلچر انڈسٹری میں ہے کنسٹرکشن سیمٹ ہے پیو پی ہے یہ جبسم بورڈ ہے یہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں آتا ہے پھر اس کے بعد پورڈر کا استعمال بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں ہیں بہت سارے انڈسٹری میں اس کا استعمال ہے میڈیسن میں اس کا استعمال ہے سلامکس میں اس کا استعمال ہے ہنڈی گرافز میں اس کا استعمال ہے بیتہاشے سیکٹرز ہیں جہاں پہ جبسم یا پڑا سٹا پیلس استعمال ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے جبسم ایکسپورٹ بھی ہو رہا کہ یہ نہیں ہو رہا جبسم میرا خیال سے کہ سب سے چیپیسٹ منرل میں شمال ہوتا ہے اس کی پر ٹن قیمت سب سے کم ہے شاید ہی کوئی منرل اس سے کم قیمت میں ہوں کیونکہ سیلی کا سینڈ بھی اس سے ایکسپنسیو ہے تو یہ تین چار سو پائنس سو پیسے لے کے چھ سات سو پیسے پر ٹن ایکس مائن اس کی پرائس ہے جو کہ بہت کم پرائس ہے انڈیا جبسم اچھی خاصی کونٹیٹی میں ایکسپورٹ ہوتا تھا لیکن جب سے انڈیا کے ساتھ دوزار انیس میں ایکسپورٹ بند ہوئی تو تب سے انڈیا کو جبسم ایکسپورٹ نہیں ہوتا لیکن اس کے باب جو بھی کچھ ممالک ہیں جہاں پہ جبسم پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے آلدوں کے بہت بڑی کونٹیٹی میں ایکسپورٹ نہیں ہوتا لیکن مہارا کچھ نہ کچھ قوانٹی میں ایکسپورٹ ہوتا ہے تو مئی دوہزار چوبیس میں پاکستان سے ٹوٹل ایک ہزار بیاسی ٹن جیپسن ایکسپورٹ ہوا مئی دوہزار چوبیس میں ایک ہزار بیاسی ٹن جیپسن ایکسپورٹ ہوا اور یہ ٹوٹل جیپسن جو ایکسپورٹ ہوا وہ سری لنکا گیا پاکستان سے یعنی کہ ٹوٹل جو جیپسن ہے ایک ہزار بیاسی ٹن جو کہ تھرٹی نائن کنٹینرز بنتے ہیں یہ سب کا سب سری لنکا گیا اس کے علاوہ بھی ایک اٹھ کنٹریز ہیں لیکن اب مئی دوہزار چوبیس میں تمام کا تمام جیپسن سری لنکا ایکسپورٹ ہوا اور اس کی مالیت کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے وہ تھرٹین پوائنٹ فائف میلین روپیز کی بنتی ہے اور اگر اس کو ڈالرز میں دیکھیں تو اٹھالیس سے ہزار تین سو تیرہ یو ایس ڈالر کی یہ ایکسپورٹ ہے جیپسن کی ٹریڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ایک ٹیرٹری کا بستہ ہے کشمیر کا بستہ ہے وہ ہم نائلاغ کریں اس کے اوپر ماتچیت کریں لیکن ٹریڈ ہوتی رہنی چاہیے ٹریڈ اور کے دوازے بند نہیں ہونے چاہیے اس سے معاشی ایکٹیوٹی ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کو روزگاہ بستہ ہوتا ہے اور معاشی ایکٹیوٹی ہوتی رہنی چاہیے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو ایک بنائی تھی کہ انڈیا سے ٹریڈ نہ ہونے کے بعد جو بھی پاکستان سے پاکستان نے انڈیا سے امپورٹ کی ہے لیکن ہم نے ایکسپورٹ انڈیا کے ساتھ ٹوٹالی بیان کر دی ہوئی ہے اگر ہم آج بھی انڈیا کے ساتھ اپنی ایکسپورٹ سٹارٹ کرتے جو کہ ہماری جو نسیئن ہے یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے ہم صرف ایک اڈوائز دے سکتے ہیں کہ ضرور گورنمنٹ کو اس کے اوپر نظر سانی کرنی چاہیے تو پاکستان سے جیبسن پنک سالٹ فاسفیٹ باکسائٹ مگنسائٹ ان پانچ منرل کی بہت زیادہ خپت ہے بہت زیادہ ڈیمارڈ ہے اور بہت اچھی پرائیسس میں یہ انڈیا ایکسپورٹ ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کے سامنے لیٹا رکھا کہ مئی دوہزار چوبیس میں پاکستان سے سری لنکا میں ایک ہزار پیاسی ٹن جیبسن ایکسپورٹ ہوا یہ میرے ایک دوست نے کل مجھ سے پوچھا تھا کیا پاکستان سے جیبسن ایکسپورٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو یہ ویڈیو میں نے آپ کے نالج کیلئے بلائیں کہ الحمدللہ اس کی باوجود کہ اس کی پرائیس بہت کم ہے اور پھر بھی انڈیا کو سوری پاکستان سے جیبسن کی کچھ قوانٹیٹی ایکسپورٹ سوری پاکستان سے